یونٹ ٹو ریئر اینڈ کمپلیکس نمبرز میتھمیٹکس کلاس بنائیں سب سے پہلے تو پرادکٹ رول آف ریڈیکلز کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹو نمبرز ہیں اے اینڈ بی اس کا این اتھ روٹ ہے اس ایکل ٹو اے کا ہم الگ این اتھ روٹ لیں گے اور بی کا الگ این اتھ روٹ لیں گے یعنی ہم کہیں گے کہ اے بی ہول این اتھ روٹ is equal to اے این اتھ روٹ اور بی این اتھ روٹ اب ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں write down the index and radicant for each of the following expressions یہ ہمارے پاس expression ہے اس میں یہ 11 by y یہ ہمارے پاس دیکھیں radicant ہے 13 by 3x یہ radicant ہے a b square یہ ہمارے پاس radicant ہے اس سکوئر روٹ کے اوپر جو نمبر ہوتا ہے وہ index ہوتا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس 2 consider ہوتا ہے اسی لئے ہم اس کو square root کہتے ہیں تو اس کا index 2 ہے یہاں پہ index 3 ہے اور یہاں پہ index 5 ہے transform the following radical form into exponential form do not simplify exponential form کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سے یہ روٹ ہٹانا ہے دیکھیں 36 اور یہ square root ہے تو اس پہ ہم 1 by 2 لکھیں گے thousand کے اوپر square root ہے تو 1 by 2 میں convert کریں گے 8 کے اوپر یہ third root ہے تو یہ 3 آ جائے گا 1 by 3 q کے اوپر nth root ہے تو یہ آ جائے گا q power 1 by n 5 minus 6 5 minus 6 a square whole cube اور اس کے اوپر square root ہے تو اس کو یہ تھوڑا سا یہاں پہ اس کو آپ نے اس طرح لکھنا یہاں سے یہ square root آپ ہٹائیں گے اور اس کو آپ اس طرح لکھ لیں گے square root کی جگہ آپ 1 by 2 لکھ لیں گے اس میں یہ square root جو ہوگا یہ شامل نہیں ہوگا یہاں پہ میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں اس کا انصر ہوگا 5 minus 6 a square whole cube اور اس سب کے اوپر یہ جو ہمارے پاس square root ہے یہ 1 by 2 اگلے step میں آ جائے گا 5 minus 6 a square اور یہ 3 جب 1 by 2 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ آ جائے گا 3 by 2 تو یہ ہمارے پاس اس کا exponential form ہے اسی طریقے سے minus 64 اور یہ third root ہے تو یہ convert ہو جائے گا 1 by 3 میں question number 3 transform the following exponential form of an expression into radical اب ہم نے اس کو radical میں convert کرنا ہے تو minus 7 اور یہ 1 by 3 آپ اس کو اس طریقے سے third root تو یہاں پہ آپ 3 لکھیں گے x power minus 3 by 2 تو اس کو مستہر الگ الگ لکھ سکتے ہیں minus 3 اور یہ 1 by 2 الگ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ 1 by اگلے اگلے step میں x power minus 3 اور یہ جو 1 by 2 ہے یہ اس طریقے سے square root میں convert ہو جائے گا part number 3 minus 8 اور 1 by 5 یہ 5th root ہے یہاں پہ آپ 5 y is equal to 3 by 4 تو y اور یہ 3 by 4 آپ لکھ سکتے ہیں 3 multiply 1 by 4 y power 3 اور یہ 1 by 4 آپ اس کا 4th root لے دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 4th root b power 4 by 5 تو یہ b اور 4 by 5 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 multiply 1 by 5 5 b power 4 اور یہ 1 by 5 یہ 5th root یہاں پہ radical form میں اس طرح آجائے گا last one ہے 3 x اور 1 by q کو یہ q آجائے گا یہاں پہ کیا لکھ رہیں گے q 1 by q ہم اس طریقے سے radical form میں لکھ سکتے ہیں 125 کو ہم 5 power 3 لکھ سکتے ہیں کیونکہ 5 multiply 5 multiply 5 125 ہوتا 1 by 3 x 1 by 3 اور پھر لاسٹ میں فائف اور اس ون بائی تھری کو ہم تھرڈ روٹ کے فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے فری یہاں پہ آ جائے اب یہ سیکنڈ کوسٹن ہے اس میں ہم ایٹ کو لکھ سکتے ہیں ٹو پاور تھری کیونکہ ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو ٹری دفعہ ٹو جو ہے وہ ایٹ کے ایک ایک ہوگی ٹونٹی سیون کو لکھ سکتے ہیں ٹری پاور تھری اور یہ تھرڈ روڈ کو ہم ون بائی تھری اب ہم اس کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں ٹو پاور تھری اس کی پاور بھی ون بائی تھری ہے اور اور یہ جو تھری پاور تھری ہے اس کی پاور بھی ون بائی تھری ہے یہ کینسل ہو جائے گا یہ تھری اس کے ساتھ یہ تھری اس کے ساتھ تو کیا رہ جائے گا ٹو بائی تھری یہ اس کی سمپلیفیکیشن ہے اب ہم question number 3 start کریں 625 x3 y4 divided by 25 x and y square اور square root کو ہم exponential form میں نکلیں گے 1 by 2 25 25 ones are 25 and 25 25 are 6 25 یہاں ایک ایک ایکس ہے اوپر 3 x تو 1 x cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ 2 x رہ جائے گا اوپر 4 y ہیں اور نیچے 2 y ہیں تو یہ 2 y اس کے ساتھ cancel ہو جائیں گے یہاں پہ 2 رہ جائے گا is equal to اب ہمارے پاس رہ جاتا ہے 25 x square y square اور رہ جائے گا 1 by 2 اوپر ہے 1 by 2 اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو 25 ہے اس کو 5 square لے x x square y square and 1 by 2 اب یہ جو 5 square ہے اس کے power بھی 1 by 2 ہے یہ جو ہم نے شروع میں product rule of radical پڑھا تھا یہاں پہ x square ہے اس کے power بھی 1 by 2 ہے اور یہ جو y square ہے اس کے power بھی 1 by 2 ہے یہ 2 is 2 کے ساتھ کیا انسر یہ 2 is 2 کے ساتھ کیا آجائے گا انسر ہمارا آجائے گا 5 x y question question 4 3 y minus 5 square اور یہ square root جو ہے یہ ہمارے پاس 1 by 2 ہے root 6 اب یہ جو square root ہے اس کو ہم 1 by 2 بھی لکھ سکتے ہیں 6 9 کو 3 power 2 لکھیں اب یہ 3 square اس کے power بھی 1 by 2 ہے اور یہ 2 power بھی 1 by 2 ہے یہ 2 اور 1 by 2 cancel اب یہ 6 اور یہ 3 یہ آجائے گا 18 اور 2 یہ 1 by 2 جو ہے اس کو آپ radical form میں اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا answer ہے z z z z square ان سب کا power یہ third root ہے تو ہم 1 by 3 لکھ لیں اب 27 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 power 3 2 x power 3 y power 3 z square whole power 1 by 3 3 power 3 اس کا power بھی 1 by 3 ہے یہ جو 2 ہے اس کی power بھی 1 by 3 ہے x power 3 اس کا power بھی 1 by 3 ہے y cube اس کی power بھی 1 by 3 ہے اور z square اس کی power بھی 1 by 3 ہے 3 اور 1 by 3 کینسل یہ 3 اور 1 by 3 کینسل یہ 3 اور 1 بھی کینسل یہ 3 رہ جائے گا اس 2 کو ہم 3 روٹ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر 1 by 3 ہے اس کو ہم اس طرح اس پہ روٹ ڈال لیں گے اور یہاں پہ index 3 لکھ لیں x رہ جائے گا y رہ جائے گا اور z square اس کے اوپر بھی 1 by 3 ہے تو اس کو ہم اس طرح سے radical form میں لکھ لیں گے اس کا index بھی 3 آ جائے گا اب یہاں پہ یہ 3 اور x اور y اس کو آپ شروع میں لکھ لیں 3 x and y کیونکہ 2 پہ بھی third root ہے اور z square پہ بھی third root ہے تو 2 z square ان دونوں کے اوپر اکھٹا یہ third root آج لیں تو یہ اس کا انصر ہو جائے یہ ہماری اکسر سائی تھی 2 3 3 3 3 2 3